مسلم لگ نون کے سینئے راہنما تلال چودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ تلال چودی صاحب آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ تلال چودی صاحب آپ کی پارٹی کا ایک وفت آج الیکشن کمیشن آفیس کیا وہاں پر انہوں نے ملاقات کی چیف الیکشن کمیشنر سے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کچھ تحفوظات کا اظہار کیا ہے کیا تحفوظات ہیں آپ کی پارٹی کو آئندہ آنے والے الیکشن میں؟ مسلم لگ نون کے سینئے راہنما تلال چودی صاحب مارسد موجود ہیں ان سے رابطہ بحال کرنی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانیں گے کیونکہ کچھ تحفوظات کا ذکر کیا گیا ہے احسن اقبال صاحب کی جانب سے جس میں کچھ مثالیں بھی ان کی جانب سے دی گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ جس طرح ایک سوفیر پچھلے الیکشن میں بیٹھ گیا تھا اور دیگر کچھ تحفوظات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تجاویز بھی ان کی جانب سے دی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان حلقہ بندیوں کے تحت جو ہے انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے اور نون لیگ اس پر متفق ہے ان حلقہ بندیوں کے مطابق جب یہ تمام تر معاملہ الیکشن کمیشن دیکھ لے گا تو جب نئی حلقہ بندیوں کے تحت یہ لسٹیں جاری کر دی جائیں گی نئی حلقہ بندیاں کر دی جائیں گی نئی مردم شماری کے تحت تو پھر جو ہے یہ معاملہ پچپن دنوں کے اندر الیکشن ہوتے وہ ان کو دکھائی دے رہے ہیں یعنی فیبریری کے اندر نونلی کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تلال چودی صاحب مرسد موجود ہیں تلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ فرمایا ہے ایسان اقبال صاحب نے آج الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی ہے انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے کیا تحفظات ہیں آئندہ آنے والے الیکشن میں نونلی کو دیکھیں یقینا ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشن as soon as possible ہو لیکن کچھ آئینی ایسی requirements ہیں جس کی وجہ سے یہ الیکشن کچھ لیٹ ہو سکتا ہے تو ہماری ان کے لئے جو ذاتش ہے کہ process کو تیزی سے مکمل کیا جانا چاہیے جو کام سو دن میں کرنا ہے وہ پچاس دن میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو جلد در جلد مکمل کریں اور آئینی requirements بھی بھول کریں اور اپنی دن میں دانیوں کے فوری الیکشن جو ہے وہ ہر صورت جلد در جلد ہونا چاہیے طلال صاحب کیونکہ الیکشن اب وقت پر ہونا اگر فیبرری تک جاتا ہے تو تب تک بھی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آگے سینٹ کے الیکشن ہے تو آپ کو کیا لگ رہے الیکشن کب ہو جائیں گے اور کیا لگتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن یہ جو نئی مردم شماری کے تحت ہلکا بندی ہے وہ جلد کر لے گا اور پھر فیبرری سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے جی بالکل الیکشن ہمارا فیال ہے کہ یہ جلد مکمل ہو سکتا ہے یہ پروسس اس لیے کہ یہ پروسس ضروری نہیں اس کو ایک سو بیس دن لگیں کم دنوں میں بھی یہ مکمل ہو سکتا ہے اور یہ دو ہزار اٹھارہ میں اسی طرح ہی کم وقت میں مکمل ہوا تھا سینٹ کا الیکشن تو ایک اپنی جگہ بہت اہم ہے مگر اس سے زیادہ ضروری پاکستان کو ایک نمائندہ حکومت ملنا ہے وہ نمائندہ حکومت ملے گی پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت وہ جڑی ہوئی ہے پاکستان کے سیاسی استحقام کے ساتھ اور سیاسی استحقام جو ہے وہ کسی ایک فیر ان فری الیکشن میں ہی آئے گا سو فیر ان فری الیکشن ہونا چاہیے جس کے بعد ایک ایسی قیادت آئے اور وہ قیادت آ کر اس کے جو معاشی بہران ہے جس میں ابھی پاکستان مکمل طور پر نکلا نہیں ہے اس کو نکالے اور پاکستان کا یہ حق ہے آئین کے تیز کہ پانچ سال کے لیے ایک نئی منتخف حکومت جلدہ جلد اس کا کرے تو الیکشن کمیشن چاہے تو اس میں کچھ جلدی کر سکتا ہے یہ الیکشن فروری یا اس سے پہلے بھی جنری میں بھی ہو سکتا ہے اچھا طلال صاحب یہ فرمائیے گا الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علی کے درمیان ایک خطو کتابت بھی جاری ہے پہلے ڈاکٹر عارف علی صاحب نے دعوت دی ان کو اور انہوں نے ایک جوابی خط بھی لکھا آپ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی پارٹی اس پر کیا موقع رکھتی ہے کیونکہ صدر عارف علی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ وہ دیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر دیکھیں علیہ صدر مملکت نے صدر کا آفیس جو ہے وہ انہوں نے ٹائگر فورس کا آفیس بنائے ہوا ہے اور اس میں انہوں نے پہلے ہی اسے متناہ دیکھا بھی ہے کبھی وہ مرحان خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرواتے ہیں کبھی ان کے ان کو بازیاب کروانے کے لیے غلط طور پر قوانین کے بارے میں پریس رلیز اور ٹویچ کی جاتی ہیں اور اس طرح ہی اپنے آفیس کو مکمل طور پر پی ٹائ کے حق میں استعمال کروے ہیں ایسے صدر تو انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا اور میرا خیال ہے وہ آرڈی ایک مطنازع آدمی ہیں اور ان کا الیکشن میں اگر انوال کیا جائے گا صدر کو تو الیکشن وقت سے پہلے مطنازع ہوگا طلال صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ پی ٹائ کے ایک وقت کی بھی ملاقات ہوئی تھی چیف الیکشن کمیشنر سے انہوں نے کہا کہ نوے دن کے اندر انتخاب آتا ہوں اور ایک بیانیاں وہ بھی بنا رہے ہیں کہ شاید باقی جماعتیں ان کی مقبولیت کی ویعہ سے الیکشن سے بھاگ رہی ہیں اس لیے الیکشن میں تاخیر کی جاری ہے دیکھیں الیکشن میں ہم تو الیکشن ہمیں تو سوٹ کرتا ہے اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ نو مئی کے بعد ہمارا پنجاب سب سے بڑا گھر ہے اور وہاں پر بی ٹائی موجود ہی نہیں ہمارا مقابلہ بی ٹائی سے تھا ٹھیک ہے آئینو قانون کے مطابق نو لیگ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور وہ اس میں حصہ لیں اور پاکستان کو مستحق کے لیے ایک الیکٹڈ حکومت جو ہے وہی پاکستان کے اگلے پانچ سال کے لیے آنی چاہیے